السلام علیکم ایفریون جی میں جاتی میں جیسے کہ مجھے جانا تھا اور کسن میں صبح سے تین سے چار ڈریس لکال کے ٹرائے کر کے دیکھ چکی تھی کہ مجھے کون سا سوٹ کرے گا تو آج ٹرائے کرتے کرتے پھر مجھے ایک ڈریس اچھا لگا جو کہ تھا محرون شال والا اور موسم کے لحاظ ہیتا ہے تو بہت خوبصورا سائی ڈریس میرا موجود تھا جو کہ آپ سکرین پہ دیکھیں گے کمپلیٹ میرا فائنل لک اچھا میں نے سب سے پہلا اپلائی کرتے ہوں اب آجاتے ہیں بلوک کی طرف سب سے پہلا میں نے اپلائی کرنا ہے اپنے فیس پہ کیرالون کی سٹیک اس کے ساتھ ہی میں بیس میرے پاس ہے وہ ہے انڈین بیس جو کہ 44 ہے اور 46 کلر کا انڈین بیس باٹر پروف ہوتا ہے تو اچھا ہے آپ کے فیس پہ اچھا ریزرڈ دیتا ہے اور کافی دیر تک یہ سٹی بھی کر رہا ہوتا ہے اور میں نے جو کہ یہ مارکس آپ لوگ کو بنانے سکھایا تھا کہ آپ میک اپ سے پہلے وہ مارکس لگائیں گے تو اسے بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے اچھا یہ میرا اپنے فیس پہ اچھے سے اپلائی کرنا ہے اس کے اپلائی کرنے کے بعد مجھے پھر ٹیلکم پاڈر لگانا ہے یا پھر میرے پاس فیس پاڈر جو ہوتا ہے وہ اپلائی کرلوں گی فیس پاڈر اچھا میرے پاس جو ہے وہ ہے گلیمر کا تو میں گلیمر کا use کرلوں گے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی برینڈ ہے تو بھالاک آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب میں کر رہی ہوں سب سے اہم کام جو ہے contouring contouring آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ میں کس طریقے سے contouring کر رہی ہوں contouring آگر آپ کو کرنی آگئے ہیں تو آپ بہت اچھا میپپ کر سکتے ہیں یقین جانے قسم میں آپ بہت اچھا میپپ کر سکتے ہیں میں contouring کر رہی تھی جیسے کہ مجھے لگاتا کہ forehead جن کا زیادہ چوڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس طریقے سے فورہیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا آپ کا فورہیٹ چھوٹا لگنے لگتا ہے اور اپنے فیس کی کونٹورنگ اور میں اپنے نوز کی کونٹورنگ بھی کر رہی تھی کونٹورنگ کرنا سیکھیں ہیں کونٹورنگ اپنے فیس پہ اپلائے کرتے رہے اچھا جی اب میں کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے کرنا تھا بلیشن لگانا تھا اور میں بلیشن ہلکا پیچ اور لائٹ پنگ کلر کو دو ملا کر لگاؤں گی بہت اچھا شیئٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائے گا کمنٹس باکس میں کہ واقعی کیسا شیئٹ آتا ہے بہت خوبصورا سے یونیک سا شیئٹ لے کر آتا ہے تو میں نے لگا لیا اب میں دیکھ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے ہائی لیٹر نہیں لگایا اب مجھے اپنی آئی میکپ کرنا ہے ہائی لیٹر میں اینڈ میں لگاؤں گی اور اب میں لگاتی ہوں اپنے آئی میکپ کرتی ہوں سٹارٹ جو کہ میرے پاس ہائی لیٹر ہیں تو میں سب سے پہلے ہائی لیٹ کروں گی اپنے آئیز کو پھر اس کے ساتھ ہی میں اپنے آئی میکپ پہ بلکل سوفٹ سا میکپ کروں کیونکہ میرے پاس محرون کا لگی شال والا بہت پیارا سا سوٹ تھا اس کے ساتھ میں زیادہ ہیوی اگر آئیز میکپ پہ کام کروں گی تو بہت ہیوی لک لگے گا تو اس لیے میں نے بہت سمپل سا کام کرنا ہے کہ میرا آئی لک بھی بہت پیارا لگے اور میرا میکپ بھی بہت خوبصورا سا لگے اچھا میں نے لائٹ پیچ کلر کا اس پہ کلر لے لیا تھا لائٹ پیچ کلر سے میں ہلکی ہلکی سی آئی اپنی آئی کی اچھی سی بلائننگ کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے بلکل لائٹ گری بلکل لائٹ گری سے یا کہتے ہیں لائٹ گری کے علاوہ کوئی اور کلر ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ساتھ دکھا بھی رہی ہوں کلر کون سے اچھا یہ میرے پاس سپارکنگ ڈس ہے جو کہ اچھے برینڈ کی ہے بلکل باری کے یہ سپارکنگ ڈس تو ہلکا سا میں نے گلیٹر ہلکا سا سپارکنگ ڈس اپنے آئیس پہ میں نے اپلائی کر لی تھی اب میں کوئی اس کے ساتھ اچھا مجھے زیادہ اپنے آئیس پہ مجھے زیادہ کوئی لیشز اچھی نہیں لگتی نہ مجھے مسکارہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لگائیں اپلائی کرنے مسکارہ لگائیں لیشز بغیرہ لگائیں تو میں بہت کم لگاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بہت قریبی شادی ہو تو یا پھر گھر میں بہنوں کی ہو بھائیوں کی ہو یا دیوروں کی ہو تو اس طرحی سے اچھا لگتا ہے لیشز بغیرہ مسکارہ بھی میرا خراب ہو چکا سوک چکا ہے تو مجھے دوسرا مسکارہ بھی لے کر آنا یاد آیا مجھے اینڈ ٹائم پہ جب خراب ہو جاتی تو پھر آپ کو یاد ہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے تو پھر بڑی ٹینکشن ہوتی ہے اس لیے پہلے سے پہلے سٹاک رکھنا چاہیے ہر چیز ہو کا اور میک اپ کا سٹاک میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے ہر برینڈ میرے پاس موجود ہے اور میں مسکارہ اپنے آئی پر اپلائی کر رہی تھی اور جی دیکھ رہے ہیں آپ میرا میک اپ سا ساتھ آپ کو اگر کچھ سمجھ آ رہا ہے کچھ چاننا ہے کچھ اچھے کومنٹس پتا کرنے ہیں کچھ میک اپ کے حوالے سے بیوٹی کے حوالے سے تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں جا کے میسیج کر سکتے ہیں جو کہ میں بتا دوں گی اچھے کلر میں نے لگایا تھا لپسٹک کا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا پھر میں نے چینج کیا میں نے کہا کیا منوسہ پکا پکا کلر ہے پھر میں نے سوچا کیوں نہ محرون کلر لیا جائے کیونکہ میں نے آئی میک اپ بہت لائٹ کیا ہے اور سوٹ کے جو میچنگ کلر ہوتا ہے محرون وہ تو پھر جان آ جاتی ہے تو پھر میرے میک اپ میں جان آ جکی تھی اور میں نے جو اپنی آئی برو کا شیف تھی وہ بھی دے دیا تھا اور مجھے اب اپنے بالوں پر آئرن بغیرہ بھی کرنی تھی پھر فائنل لک آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کیسا لگ رہا ہے فائنل لک اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے پوری واش کرنی ہے آپ یہ دیکھیں میں ہائی لیٹر اپنے نوز پر لگا رہی ہوں اپنے فیس پر پلائی کر رہی ہوں یہ ہائی لیٹر سے تو جان آ جاتی ہے آج کو لوگ اتنا ہائی لیٹر پسند کر رہے ہیں تو زیادہ الگ بات میرے پاس اکثر میک اپ وغیرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہائی لیٹر زیادہ ہونا چاہیے بلیشن تھوڑا لائٹ اور ہائی لیٹر تو بہت خوبصورا سا لگتا ہے اور آپ کے فیس پر گلو گلو آنے لگ جاتا ہے تو آپ ایک اچھے سے برینڈ کا ہائی لیٹر بھی اپنے پاس رکھا گریں بلیشن بھی اور کچھ لوگ جیسے کہ میرا فائنل لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میک اپ کرنا پسند نہیں کرتے تو بلیشن ہائی لیٹر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لائٹ سی لیپسٹک تو وہ جان آجتی ہے میک اپ میں بھی اور بہت حسین سا میک اپ لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فائنل لک کیسا لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا ہے تو مجھے کومنٹس باکس میں لازم ہی بتانے ہیں آپ لوگوں نے کہ آج کا لک آپ لوگ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے یا پھر صحیح صحیح لگا ہے یا پھر بس ففٹی ففٹی جو بھی ہے جیسا بھی مجھے بتائیے گا اور میرا سوٹ ڈریز دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نے آئرن جلدی سے کر لی تھی وہ میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور پھر جادی جلدی سے مجھے شادی میں بھی جانا تھا اس کے علاوہ مجھے میک اپ ٹرٹوریل بھی اپنی یوٹیو فیملی سے شیئر کرنا تھا تو یہ سب بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی مزید کوئی اچھا میک اپ آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں کسی بھی میک اپ کے حوالے سے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں وہ میک اپ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی آنے والے ٹائم میں اور بس مجھے تھے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اچھے دعائیں دیں میری فیملی کہنی ہے میرے بیٹی کہنی ہے ہم سب کہنی ہے اور آپ سب میری دعاوں میں شامل ہیں تو اپنا دیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ اللہ نگے بان ٹاٹا بائ بائ خدا حافظ